خبردار پیٹرل اشریہ خرنوش کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد اب حکومت کی جانب سے گیس کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا کیا ہے مختلف سیکٹر کے لیے گیس کی قیمت میں سونہ سے اکسو چوبیس فیصد تک اضافہ کر دیا کیا ہے سو کیوبک میٹر گیس استعمال کرنے والے گھرے لسارفین کے لیے گیس سولہ اشاریہ چھائی فیصد تین سو کیوبک میٹر والے گھرے لسارفین کے لیے گیس انہتر فیصد مہنگی چار سو کیوبک میٹر گیس استعمال کرنے والے سارفین کے لئے ایک سو چاہ بیس فیصد اضافہ کمرشل سارفین کے لئے گیس کی قیمت میں اٹھائیس اشاری آٹھ شائع فیصد اضافہ کیا گیا پاور سیکٹر کے لئے گیس بائیس اشاری آٹھ فیصد مہنگی برامدی سنت کے لئے گیس چونتیس فیصد بڑھا تھی گئی سی این جی کے لئے کتیس کھات چیالیس اور سیمنٹ سیکٹر کے لئے پاورے اٹھارہ فیصد مہنگی اضافہ یکم جنوری سے تیس جون دوہزار تھیس تک نافذ العمل رہے گا ملک میں صرف گیس مہنگی ہو رہی ہے بلکہ حکومت نے آئی ایم ایف کے امام پر ایک سو سکسر ارب روپے کے نائے ٹیکس لگانے کے لئے میری بجٹ آرڈیننس کے ذریعے لانے کا اصولی فیصلہ بھی کر لیا ہے ذریعے کے مطابق آئی ایم ایف کے ساتھ ورچول ملاقات میں آئیشہ غوث پاشا اور تاریخ باجوہ سمیت دیگر حکام شریک ہوئے ذریعے کے مطابق جی ایس ٹی کی شرائق فیصد بڑھانے سے پین سٹ ارب روپے جبکہ بینکنگ ٹرانزیکشنز پر ویڈ ہولڈنگ ٹیکس بڑھا کر پین تالس ارب روپے کٹھے کیے جائیں گے مشروبات پر فیڈرل ایک سائز ڈیوٹی میں بھی اضافہ کی تجویز ہے مقامی طور پر تیار کردہ برامت شدہ گاڑیوں اور سگرٹ پر فیڈی میں اضافہ کی تجویز بھی شامل ہے ملک میں صرف گیس مہنگی نہیں ہو رہی بلکہ حکومت ایم ایف کے ایم آ پر ایک سو ستر ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کے لیے منی بجٹ آرڈننس کے ذریعے لانے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے حکومت نے سارفین پر مزید بجلی گھرانے کی تیاری پکڑ لی ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے تین روپے بیاسی پیسے فی یونٹ پاور ہولڈنگ لیوی آئیت کرنے کی منظوری دے دی ہے ذریعے سارفین اور سلام متاثرین سے بھی ریلیف ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا کیا ہے مزید بتائیں گے زیغم نکوی بجلی سارفین کے لیے چٹکا فی یونٹ بجلی پر پاور ہولڈنگ لیوی آئیت کرنے کا فیصلہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے تین روپے بیاسی پیسے لیوی آئیت کرنے کی منظوری دے دی بجلی کی قیمت پر لیوی مرحلہ وار آئیت کی جائے گی جس کی نیپرا سے منظوری لی جائے گی ذرائح کے مطابق بجلی سارفین کے لیے فی یونٹ قیمت اٹھائیس اشاریہ تین پانچ روپے سے بڑھ کر اکتیس اشاریہ سات چار روپے ہو جائے گی فروری مارچ کے لیے پاور ہولڈنگ لیوی سرچارج ترتالیس پیسے آئیت کرنے کی منظوری دی جائے گی جبکہ مارچ سے جون تک تین اشاریہ تین نو روپے اضافی شامل ہو جائیں گی بلائی سے اکتوبر تک تہتالیس پیسے کے ساتھ مزید ایک روپے لیوی آئیت کی جائے گی تاہم تین اشاریہ تین نو روپے لیوی ختم ہو جائے گی ذرائع کے مطابق نومبر دو ہزار تیئیسے جون دو ہزار چوبیس تک ایک اشاریہ چار تین روپے لیوی آئیت رہے گی پاور ہولڈنگ لیوی کا اطلاق تین سو یونٹ تک استعمال کرنے والے سارفین پر نہیں ہوگا لائف لائن سارفین اور کے الیکٹرک کے بجلی سارفین پر پاور ہولڈنگ لیوی آئیت نہیں کیا جائے گا مبونے سیلاب متاثرین اور ذری سارفین کے لیے دو اشاریہ سات پانچ روپے فی یونٹ ریلیف ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے زیغم نکوی ایکسپریس نیوز اسلام آباد ایچ بیل پی ایسل سیزن ایٹ کا میدان ملتان میں سچ چکا ہے افتتاحی تقریب میں موسیقی کے تڑکے رجان ڈال دی سٹیڈیم کھچا کھچ بر گیا پاکستان زند آباد کے ناروں نے ماحول گرما دیا افتتاحی تقریب کا آگاز آئیمہ بیگ نے قومی ترانے سے کیا حبیب بینک کے سی او محمد ارنگزیب کا کہنا تھا کوئی بھی ٹیم جیتے فتح پاکستان کی ہوگی پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمن نجم سیٹھی کا کہنا تھا پی ایسل برینڈ بن چکا ہے ساہر علی بگا اور آئیمہ بیگ نے خوب جوش بڑھا تقریب میں پی ایسل کے پرانے آفیشل گانوں کا مکسچر بھی پیش کیا گیا آسم ازہر اور فارس شفی نے پی ایسل ایٹ کا سونگ پیش کیا شاندار آتش بازی سے ملتان اسٹیڈیم جگمگا اٹھا آسمان پر بھی رنگ بکھر گئے ویلکم بیک روس سے سستہ تیل اور گندم خریدنی تھی پیوٹن سے معاملات تیہ ہو گئے تھے دورے سے واپس آیا تو آرمی چیف نے کہا کہ روس کے اقدام کی مذہمت کرو حمران خان کا انکشواف کہتے ہیں کہ میں نے روس سے اچھے تعلقات قائم رکھنے کی کوشش کی جب تک قانون طاقتور کو انصاف کے کٹیرے میں نہیں کھڑا کرتا تب تک ان کو این آر او دیتا جائے گا پاکستان چھوڑیں کسی بھی دنیا کے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے جدر طاقتور کے لیے کانون اور کمزور کے لیے دوسرا میں نے صدر پوٹن سے تیہ کر لیا تھا کہ جس طرح ہندوستان کو سستہ تیل دے رہے ہیں ہمیں بھی وہ سستہ تیل دیں یہاں واپس آئیں تو یہاں جناب ہمارا آرمی چیف کہتا کہ انہیں کڈیم کرو روس کو کیونکہ انہوں نے یوکرین میں انویڈ کر دیا ہم نے ان کو سمجھا اس کو میں نے بتایا کہ ہندوستان تو نہیں کڈیم کر رہا امریکہ کا وہ سٹریٹیجے کہلہ ہے کوارڈ کا ممبر ہے وہ تو نہیں کڈیم کر رہا تو ہم کیوں ہمیں نیوٹل رہنا چاہیے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی پہلا پیسہ آئے گا پہلے قوم کے اندر پیسہ آئے گا اور پھر ہم اس قوم کے اندر فلائی ریاست لے کے آئیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے پہلے آپ فلائی ریاست لیتے ہیں عدل اور انصاف قائم کرتے ہیں پھر قوم میں خوشحالی آتی ہے جو کہ مدینہ کی ریاست میں ہوا تھا وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب امران خان کے دور میں آئین اور نظام خطرے میں تھا امران خان چاہتے تھے کسی طرح سیاسی مخالفین کو نشانہ بنا یہ کہتے ہیں ہم دہشت گردوں سے بات کر سکتے ہیں یہ پارلیمان میں اپنے ساتھیوں سے بات نہیں کرتے تھے غلط فیصلوں کی وجہ سے ملک اور عوام کا نقصان ہوا میرا خیال میں پاکستان کا نظام جو ہے پاکستان کا آئین جو ہے وہ اس طریقے میں خطرہ اس طریقے سے نقصان نہیں ہو رہا ہے جیسے خان صاحب کا دور میں ہو رہا تھا جو کہ ایک پرو ایکٹیو نقصان تھا جو کہ ایک وزیر آزم اوپر بیٹھ کے خود حملہ آور تھا کہ میں کیسے اٹھاروی ترمین کو کمزور کروں میں کیسے میڈیا پر پابندیاں لگاتوں میں کس طریقے سے اپنے مخالف کو جیل میں بند کر سکتا ہوں وفاقی تحقیقاتی ادارے کی سائبر کرائم ونگ نے سابق وفاقی وزیر خزانہ شوقت ترین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا مزید بتائیں گے سوال مغل آڈیو لیکس سابق وفاقی وزیر خزانہ شوقت ترین کے خلاف مقدمہ مقدمہ راولپنڈی کے شہری ارشت محمود قریشی کی مدعیت میں درج کیا گیا مطن کے مطابق شوقت ترین کی آڈیوز سوشل میڈیا اور چینلز پر وائرل ہوئیں مبینہ آڈیو میں شوقت ترین کو تیمور سلیم جھگڑا اور محسن لغاری سے گفتگو کرتے سنا جا سکتا ہے مبینہ آڈیو میں بطنیتی پر مبنی گفتگو کی گئی مبینہ آڈیو میں شوقت ترین نے محسن لغاری کو کہا کہ وفاقی حکومت کو سر پلس بجٹ واپس نہ کیا جائے مقدمے میں دو آڈیو کلپس کا ٹرانسکرپٹ بھی تحریر کیا گیا ہے ایف آئی آر میں تحریر ہے ملزم شوقت ترین نے واضح طور پر صوبائی وزراء خزانہ سے کہا خطوط لکھیں ان کی متعلقہ وزارتیں فاضل بجٹ وفاقی حکومت کو واپس نہیں کریں گی جس سے حکومت اور آئی ایم ایف کے مابین جاری معایدے شدید متاثر ہوں گے چند دن پہلے ایف آئی اے نے شوقت ترین کے خلاف کار روائی آگے بڑھانے اور گرفتار کرنے کی اجازت مانگی تھی گزشتہ روز وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا شوقت ترین کے خلاف انکوائری مکمل ہو گئی ہے اور حکومت نے انہیں گرفتار کرنے کی اجازت دے دی ہے سالح مغل ایکسپریس نیوز راول پرنڈی میک میں خوراک اور فلاور ملز ایسوسیشن کے درمیان چار روز سے جاری ڈیٹ لاغ ختم ہو گیا نگران وزیر علیہ پنجاب کی ہدایت پر بنائی گئے کمیٹی سے کامیاب پوزا کرات کے بعد ایسوسیشن نے ہرطال کی کال واپس لے لی رضوان آسف مزید بتائیں گے نگران وزیر علیہ موسیٰ نکوی کی بروقت مداخلت پنجاب میں آٹے کا بہران ٹل گیا فلاور ملز ایسوسیشن نے ہرطال کی کال واپس لے لی وزیر علیہ موسیٰ نکوی کی ہدایت پر فلاور ملز ایسوسیشن سے مزاکرات کے لیے تین وزراء پر مشتعل مزاکراتی کمیٹی بنائی گئی کمیٹی نے ایسوسیشن سے مزاکرات کر کے ان کے مطالبات تسلیم کیے جس کے بعد ایسوسیشن نے ہرطال کی کال واپس لے لی فلاور ملز کے انفرادی گروپس نے لاہور، شہوپرا، ساہیوال اور رحیم یاقہ میں محکمہ خوراکہ ساتھ دیا فلاور ملز کی ہرطال کے اعلان کے بعد عوام سرکاری آٹے کی اضافی خریداری کرتے نظر آئے ایسوسیشن نے حکومت سے مطالبات میں کہا تھا کہ فلاور ملز کی انسپیکشن ایسو پیس کے مطابق کی جائے نیچی گندم آٹے کی ترسیل کے لیے پرمٹ جاری کیے جائیں آٹے کو بنیادی اشیاء زوریا کی لس سے خارج کیا جائے اور بددریج ٹرکنگ پوائنٹس ختم کر کے ریجسٹر دکانوں پر سرکاری آٹے کی سپلائی بڑھائی جائے رزوان عاصف، ایکسپس نیوز، لاہور انٹرنیشنل میری ٹائم نمائشنل کانفرنس نے ملک میں سرمایہ کاری کے امکانات کے ساتھ پاکستانی طلبہ کی صلاحیتوں کو بھی اجرا کر کیا ملکی روارکی المرکی شرکا اور مندوبین نے طلبہ کی صلاحیتوں کو سرہا مزید بتائیں گے ایک آشرف حسین میری ٹائم نمائشنل کانفرنس میں کراچی یونوٹریٹی کی طلبہ کی تیار کردہ آرگانک کاسمیٹک مصنوعات اور سمندری فضلے سے تیار پروڈکٹ کائٹوسین ملکی و غیر ملکی مندوبین کی توجہ کا مرکز بن گئی اسیسنٹ پروفیسر ڈاکٹر زوبیلہ یاسر لٹوی کی زیری نگرانی بنایا گیا ایر فرائر مندوبین کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا اس کے اندر جو ہے وہ کپیسٹی 3 لیٹر کے قریب ہے اور اس وقت یہ ایک ہیلڈی آپشن ہے اگر کوئی اپنے صحت کو بہتر بنانا چاہتا ہے اور آئیل کا کنزمشن کم کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو یوز کر سکتا ہے جلد اور بالوں کی نگداش کے لیے تیار کی جائنے والی آرگانیک اجزا سے تیار کردہ پروڈکس میں بھی خوب دلچسپی لی گئی ہمارا آئیڈیا بسکلی کاسمی سٹیکلز کے اوپر ہے اور جو مارکٹ میں ابھی ہمارے پاس پروڈک ہے اس کے اندر ایکنی فکس موجود ہے جو کہ آپ کی ایکنی کی ریزولف کرتی ہے طالب علم احمد حسن نے ٹیمارڈر سے کشیدہ کردہ پاورڈر پیش کیا اس سے آپ کچھ بھی چیز بنا سکتے ہیں پیش بنا سکتے ہیں اس سے پیوری بنا سکتے ہیں پلپ بنا سکتے ہیں شعبہ بائیو ٹکنالوجی کی اسسسنٹ پروفیسر ڈاکٹر منحاس نے سمندیر فضلے سے تیار کردہ بیش قیمت پروڈکٹ کائٹوسین متعارف کرائی یہ بیسیکلی ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو کہ فروٹس وغیرہ کو کور کرنے میں کوٹ کرنے میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جس سے فروٹ کی جو ہے فروٹ ڈیسیکیٹ نہیں ہوتا اس کی شیلف لائیو بڑھ جاتی ہے طلبہ کا کہنا ہے نماز کے دوران ان کے پروجیکٹ اور دیگر پروجیکٹ کو بھرپور رسپانس ملا ہے کاشف حسین ایکشپس نیوز کرا جی پاکستان کرکٹ بوٹ نے نوچوان کرکٹس کی تلاش شروع کر دی ہے پشاور میں ہونے والے ٹرائلز میں ہزاروں بچے کرکٹ کے ٹرائلز دینے پہنچ گئے ایتو شام بشریر مزید بتائیں گے پاکستان کرکٹ بوٹ نے انڈر تھرٹین سے انڈر نائنٹین تک کھلاریوں کی تلاش شروع کر دی پشاور میں ٹرائلز ہوئے ٹرائلز کے دوران بلے بازوں کے ساتھ نوجوان بولرز بھی ایکشن میں دکھائی دیئے کوچس کا کہنا ہے کہ کھلاریوں کی سیلیکشن مشکل ہو گئی ہے برپور چانس دے رہے ہیں بچوں کو کہ زیادہ سے زیادہ یہ اپورچنٹی اویل کریں منتخب کھلاریوں کو پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے خصوصی تربیت دی جائے گی انہیں امرجنگ کھلاریوں میں شامل کیا جائے گا اتشام مشیر ایکسپیس نیوز بھی شاور کراچی کے گلستان سکاؤٹس ٹریننگ سینٹر میں بازل صدیقی شہید تائکوانڈو چیمپینشپ کا احتمام کیا گیا چیمپینشپ میں کراچی سمیت مختلف شہروں سے تعلق رکنے والے چیمپینز اور وکیشنل سینٹر سے خصوصی بچوں نے بھی حصہ لیا تقریب سے خطاب میں گورنرسن کامران تسوری کا کہنا تھا کہ سہتمند سرگرمیوں کے لیے کھیلوں کا فروغ خوشائند ہے سپیشل بچوں کی شاندار کارکردگی نے بہت متاثر کیا کھیلوں کی سرگرمیوں سے ہی نوجوانوں کی سلاحیتوں کو مصبت سمت میں استعمال کیا جا سکتا ہے دیگر شرگاہ کا کہنا تھا کہ خصوصی بچوں پر توجہ دی جائے تو یہ معاشر میں بہترین مقام بنا سکتے ہیں گورنرسن نے کامیات کے لارے میں نماز تقسیم کیے